میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ عقیدہ اگر محمد الرسول اللہ سے نکل جائے تو یہ سارا کلمہ کلمہ کفر بن جاتا ہے تو لا الہ اس کا تقاضہ ہے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا اللہ اس کا تقاضہ ہے اللہ کے آگے سر چکا محمد الرسول اللہ اس کا تقاضہ ہے محمدی بن جا لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے محمد الرسول اللہ باہر چھلکتا ہے جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترے گا جتنا محمد الرسول اللہ باہر چھلک چھلک کے نظر آئے گا لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا محمد الرسول اللہ کو چھپایا نہیں جا سکتا تو لا الہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا اللہ کے آگے سر جکا محمد الرسول اللہ محمد بن جا محمد بن جا یہ کلمے کا مطالبہ ہو گیا لا نبی بعدہو لا نبی بعدہو لا نبی بعدہو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میری بات سمجھ میں آری نا بھائی میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا کیا مطالبہ ہے لا نبی بعدہو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا مطالبہ ہے تبلیغ کا کام کر دعوت کا کام کر کہا جو مجھے تو خود کچھ نہیں آتا اتنا تو آتا ہے کہ بھائی اللہ کی مان لے یہ آتا ہے کہ نہیں آتا جا لوگوں کو کہے تیری برکت سے کتنوں کو ہدایت مل جائے رب مبلغن اوعا من سامے نبدر اللہ حمر ان سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعا فرب مبلغن اوعا من سامے میرا نبی نے تو پہلے کہا تھا کہ تم میری بات لے کے جاؤ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تم سے سن کر تم سے زیادہ عمل والے ثابت ہوں گے تو تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام میں تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں میں ختم نبوت کی طرف سے بول رہا ہوں کہ میرا نبی آخری نبی میں کلمے کی طرف سے بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں محمد الرسول اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں لا نبی ابعدہو کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اگر میرا نبی آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو آگے پہنچانا میرے دن میں ہے اپنوں کو بھی غیروں کو بھی اب تو اپنوں کو نہیں پتا میں ملتان زلہ میرا زلہ ملتان ہے اب خانوال ہو گیا نمہ شہر بھرا ہوا آبادی سے ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہو گیا سڑک پر اور لوگ گزرنے ہیں بھائی ہمارے نبی کا نام کہہ سائن پتہ کہہ نہیں دوسرا گزرہ او بھائی ہمارے نبی کا نام کہہ سائن پتہ کہہ نہیں اکیس آدمیوں سے پوچھا اکیس آدمیوں سے اکیس میں سے ایک نے بتایا محمد الرسول اللہ پھر میں نے پوچھنا شروع کیا دوسری جگہ میں نے پوچھنا شروع کیا نوجوان لڑکوں سے بھائی ہمارے نبی کا نام کہہ پتہ کوئی نہیں تو میں اسے کانپ گیا میں نے ایک لڑکے سے پوچھا وہ ہمارے نبی کا نام کہہ پتہ کوئی نہیں میں کہتا ہوں کلمہ حمدہ جی میں کہہ سنا میں کہا اے محمد کون ہے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے یہ پتہ نہیں کون ہے تو یہ پہلے تبلیغ کے محتاج ہیں یہ پہلے تبلیغ کے حق دار ہیں کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو سنبھالو ورنہ نسلیں گم ہو جائیں گے تو میرے بھائیو رمضان کی آمد ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے قرآن اترا تورات اتری زبور اتری انجیل ساری آسمانی کتابیں اتری اس کا میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھے اس طرح کہ لَمْ يَعْمَلْ فِيهِ خَطِيْئَةً کوئی بُنا نہ کرے لَمْ يَشْرَ فِيهِ مُسْكِرًا کوئی اس میں نشاور چیز استعمال نہ کرے لَمْ يَقْلِ فِيهِ مُؤْمِنًا بِي بُوتَان کسی مسلمان پہ بُوتَان نہ باندھے تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سو ہوروں سے اس کی شادی فرماتا ہے اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشکہ اور زافران سے وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا وہ مردوں سے بات کرے تو مرد زندہ ہو جاتے ہیں زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھڑ جاتے ہیں دوبتہ ہوا میں لہرادے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتے ہیں لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گئے تو اس جنت کی ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھیں یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلح پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی امم جان ماں کا حق بتایا اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی عورتوں کا مجمع ان کی نصور سے تھوڑی بات کر رہا ہوں اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی مغرب نے تو عزت نہیں بخشی مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتہ بنایا ٹیشو پیپر بنا دیا ہے اسلام نے عزت بخشی اس کا پہلا روپ بیٹی ہے یہ بیٹی کے روپ میں آئے اور اس سے پہلے چلے جاؤ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو مٹی کٹھی ہو پانی نہ رو گوند ہو چھوڑ دو وہ کالی ہو گئی بلبلے چھوڑنے لگی پتلا بناو کیسے بنایا ایسے بناو ایسے بنا دیا چھوڑ دو ننگا پتلا آدم کا چالیس سال پڑا رہا ہوائیں چلتی رہی دھوپ پڑتی رہی خوشک ہو گیا رو ڈالی کپڑے پہنائے جنت میں ڈال دیا اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا مٹی کٹھی کر کے گندھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا تو ننگا پتلا مرد کے لیے کشش کوئی نہیں فرشتوں کو کیا ہوگی اور بے پردگی تھی کوئی نہیں بے پردگی کس سے تھی تا ہی کوئی نہیں تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے آدم کا بھی ہوا کا بھی دونوں ننگے ہوتے پھر دونوں میں رو ڈالتا پھر دونوں کو کپڑے پیناتا پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا نا 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 ایک تو انتظار کروایا انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایمیں نہیں دیا جاتا کچھ تھوڑا سا مشکت میں ڈال کے دیا جاتا ہے تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا جنت آپے ہی دے دی اور ہوا کا انتظار کروایا جنت کا انتظار نہیں کروایا ہوا کا انتظار کروایا پھر مٹی نہیں کٹھی کی پتلہ نہیں بنایا پانی نہیں ڈلوایا اور اسے ننگا نہیں ڈالا بلکہ آدم کو سلا دیا فرشتوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جب آدم علیہ السلام کی عام کھلی ہے تو اپنے پہلوں میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے تو آدم تیری پسلی سے نکالا ہے ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے کہ ادھر دل ہے کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے ماں بیٹی بیل بہن دادی خالہ جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے دل سے دور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی کلے بھابرے پھر دے آئے ہوا بکھی تو خوش ہوئے کہنے کے یا اللہ کون تری بیوی آدم علیہ السلام کال کی تیگوں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر مہر تو ادا کر کہنے کے کیا مہر ہے کہا میرے آخری نبی پر ایک درود پڑ دیئے مہر یہ مہر ہے اس کا مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھئی یوسف یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں اور عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے اما ہوا ہوا تمام مستورات جتنی پیدا ہوگی جتنی پیدا ہوئی ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت ہوا ہے پہلے دن عزت سے پیدا کیا پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا اور حقوق رکھے اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا نبی فرماتا ہے تین بیٹیوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو گئی دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تین نہ ہو دو ہوں تو کہا دو کی شادی کرو تو جنت ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہو ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو تو آپ نے کہا ایک بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب یہی بہن بن جاتی ہے بیٹی سے بہن بن دی ہے بھائی آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائیں دو بہنیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا حق ادا کیا حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں ماباپ کی وراست میں اسے بہنوں کو نہیں دیتے نہیں دیتے یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے جیسے سود کھانا حرام ہے ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے جیسے چوری حرام ہے یہ بہنوں کا چور ہے اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری یہ اس کی چوری کر گیا ہے جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا میں اپنے استاذ صاحب کی خدمت میں جن سے میں نے تفسیر پڑھی شہد لے کر گیا چھتر ستر تر کی بات پرائیوینڈ میں پرائیوینڈ مرکز میں ہی مدرسہ ہے مولانا جمشی صاحب میں نے کہا حضرت یہ شہد لیا ہوں